ہمارے یہاں جن لوگوں کو صالحین سمجھا جاتا ہے ابھی کیا سند اور سیرٹیفیکٹ ہے کہ وہ صالحین ہیں میں سب کے بارے میں نہیں کہتا بہت سارے بزرگان دین ہیں ہم ان کو مانتے ہیں بزرگ لیکن وہ اللہ کے ولی ہی ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بشور کر دیا گیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس علم کامل ہے حکمت جو حکمت بالے را ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو خیر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بحث ہماری یہ ہے آج ایسے واقعات آتے ہیں اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ساری ایسے مزارات قبریں جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہیں لوگ سفر کر کے مشرک شرکیاں مزاج والے قبر پرست لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی مشکلات حل کرنے کے لئے اللہ کا در چھوڑ کے مخلوق کے ہاں جاتے ہیں ان کے یہاں جاتے ہیں اور ایسی کئی قبروں کے بارے میں پت پتہ چلا کہ وہاں کوئی انسان دفن ہی نہیں ہے کہیں گدہ دفن ہے کہیں کتہ ہے کہیں بلی ہے لوگوں نے خواب بیان کر دیا کہ فلاں صاحب اور بزرگ آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ آئے خواب میں کہا کہ یہ میرا چھلاوا ہے یہ میرا فلاں مقام ہے خواب کی بنیاد پر مجاورین نے ایک دوسرے کی تائید کی کہ ہاں ہاں اس کے خواب میں آ رہے تھے تو میرے خواب میں بھی آئے آگے میں اس کے پاس جا رہا ہوں میں تائید کرتا ہوں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر ان کی دکان چلنے لگی سیرات مستقیم برمینگام میں پاکستان کے سنہ اللہ صاحب سیائل کوٹی نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں بتایا ہے کہ دو مجاوروں میں جھگڑا ہو گیا بندر بانٹ کا اور ان کے اندر لڑائی ہو گئی تو آپس میں جب وہ بہت شدت کی جھگڑے ہونے لگے تو وہاں عوام موجود ہے یہ ان کو احساس نہیں رہا مارے غصے کے ایک نے دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے کہا یعنی اس کو کہتے ہوئے کہ اگر تو بہت بن رہا ہے تیرا بھانڈا پھوڑ دوں گا میں تیرے حقیقت کو بینقاب کر دوں گا کہا کیا کرے گا کہا تو نہیں مجھ سے آگے کہا کہ ہم لوگ ایک جو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں میں ایک خواب بیان کروں گا ایسا ایسا بیان کروں گا کہ شیخ عبدالقادر جلانی یا فلا بزرگ کا میری خواب میں آئے تھے اور یہاں ایسا ایسا آئی ہے بتانا ہم میں بتاؤں گا اور تم آ کے پھر میری تائید کرنا اور پھر ہم یہاں مزار بنائیں گے اور پیسے کی کمائی ہوگی اس کو مل کر باتیں گے تو کہا تو نے بھی تو تائید کی تھی صحیح ہے میں نے کہا تھا لیکن تو بھی تو اس میں برابر کا شریع کا حصہ بھی لیتا تھا یہ جب ان کے جھگڑے چلے اور یہ چیزیں جب سامنے آ گئی تو وہاں موجود عوام نے اس کو سن لیا اور پھر ان کے آگ کھلی ایسے دھوکے میں آئے تھے ویسے ان کو پیٹ پاٹ دیا لیکن یہ عقیدہ کیسا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اس قسم کے الٹی سیدھے دعوے کرتا ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں کسی کا خواب کسی کا کش یہ دلیل نہیں ہے خواب نبوت کا ایک حصہ ضرور ہے نبوت کا بقایا لیکن خواب دلیل نہیں ہے اس پہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے شریعت مکمل ہے کسی کا خواب جو ہے شریعت میں دلیل بن کر آپ شریعت میں اضافہ یا پہلے سے موجود احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے اور شریعت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق لینا چاہیے اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بھی کوئی اختلاف اصولا نہیں ہے ہنفی شافعی مالکی ہم بلیہ حلول حدیث کے درمیان تمام جمہور امت مانتی ہے کہ عقائد کو قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا قیاس رائے قشف الہام خواب نہیں چلے گا اس میں اور اگر کوئی خواب کا قشف کا دعویٰ کرتا ہے قرآن حدیث اس کے خلاف ہے تو اس کا قشف اور خواب قرآن حدیث کے سامنے نہیں چلے گا حضرت عمر فاروق اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا منکرینِ زکاة اور مانعینِ زکاة کے سلسلے میں تو حضرت عمر صدیق نے کہا جو زکاة اور نماز کے درمیان فرق کرے گا اللہ کی رسول نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے گا محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا اس نے اور نماز قائم کرے زکاة ادا کرے تو اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے حتی عمر نے یہی دلیل پیش کی دی کہ آپ ان سے جنگ کریں گے اللہ کی رسول نے کہا تو کہا کہ جو نماز اور زکاة اللہ کی رسول نے کہا نا ان میں جو فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا اللہ کی قسم ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دیتے تھے اگر نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب وگر صدیق اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حتی شرح اللہ صدری و عرفتو انہو عن الحق بخاری مسلم کے حدیثوں میں اٹھائیے حتی عمر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اب وگر صدیق حق پر ہیں غور کیجئے کون ہے حتی عمر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں الہام والے اگر کوئی ہے تو عمر فاروق ہیں رضبان رسالت سے کہا گیا یہ جو الٹے سیدھے دعوے آج ہم کرتے ہیں کہ پھلاں کو کشف ہوتا تھا پھلاں کو یہ ہوتا تھا پھلاں کو خواب آتا تھا وہ ایسا خواب یہ تو جھوٹے دعوے بھی ہو سکتے ہیں سچے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں چھوڑیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کہا وہ تو بالکل اگر کوئی نہ مانے تو وہ کفر میں چلا جائے گا عمر فاروق الہام والے ہیں لیکن جب ان کی رائے اب وگر صدیق کی رائے سے ٹکرائی اور اب وگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن حدیث کے معافق تھی تو عمر فاروق نے بھی مانا کہ وہ وگر حق پر ہیں کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن حدیث کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب الہام کی رائے بھی نہیں چلے گی تو اب بعد والوں کی کیسے چلے گی تو یہ ایک الگ زمنی بحث ہے